السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا سر جھکا ہوا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے اببہ کے الفاظ بازگشت بن کر میرے دماغ میں گونج رہے تھے کہ بیٹی میں سچ کہہ رہا ہوں میں تمہیں جوہے میں ہار گیا ہوں تمہیں لوگ لینے کے لیے باہر کھڑے ہیں تم ان کے ساتھ چلی جاؤ مجھے معاف کر دو میں نے سر اٹھایا اور اببہ کو خونی نظروں سے دیکھا اببہ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم اپنی بیٹی کو جوہے میں ہار دوگے تم باپ نہیں کسائی ہو مجھے تم سے نفرت ہو گئی ہے اببہ میں کبھی تمہاری شکل نہیں دیکھوں گی اببہ ہاتھ باندھی میرے سامنے کھڑا مجھ سے معافی مانگ رہا تھا وہ بھی رو رہا تھا لیکن مجھے اس کے رونے کی کوئی پرواہ نہیں تھی اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اپنی سگی بیٹی کو جوہے میں ہار بیٹھا تھا اسے جوہا ہی کھیلنا تھا تو بیٹی کو دعو پر لگانے کی کیا ضرورت تھی تب ہی بیرونی دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی باہر وہی لوگ کھڑے تھے جنہوں نے جوہے میں مجھے جیتا تھا ایک کہہ رہا تھا کریم بخش جلدی کرو ہمارے پاس وقت نہیں ہے ورنہ ہم اندر گھس آئیں گے میں نے تنفر بھری نظر دروازے پر ڈالی اببہ بس بار بار یہی الفاظ دھورائے جا رہا تھا مجھے معاف کر دو بیٹی مجھے معاف کر دو بیٹی میں تمہارا گناہگار ہوں پھر اببہ مجھے بازو سے پکڑ کر باہر لے گیا باہر دو لڑکے کھڑے تھے جو شکل و سورس سے ہی بدماش لگتے تھے انہوں نے حوث بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور ایک گاڑی میں بٹھا کر چل پڑے پیچھے اببہ روتے روتے دہلیس پر ڈھیر ہو گیا تھا مجھے اپنی عزت خطرے میں لگ رہی تھی ان دونوں عباشوں کی نظریں مجھے اپنے وجود میں گڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی میرا باب ایک جواری تھا اسے جوہے کی بہت بری لت لگی ہوئی تھی جوہے کی وجہ سے وہ گھر کا آدھا سامان بیچ چکا تھا جو بچا تھا وہ بھی بیچنے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن سامان بیچنے کی بجائے اپنی بیٹی کو جوہے میں ہار گیا تھا میری اممہ اپا کی اسی عادت کو دل سے لگا کر فوت ہو چکی تھی میں ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی دونوں لڑکے مجھے ایک کوٹھے پر لے گئے اور کوٹھے کی نائکہ کو فروت کر دیا وہ پیسے لے کر خوشی خوشی چلے گئے تو نائکہ نے ایک لڑکے کو بلایا جیدے اسے لڑکیوں والے کمرے میں لے جاؤ آج سے یہ یہیں رہے گئے نائکہ بڑی خوفناک شکل کی عورت تھی بھینس کی طرح پلی ہوئے چہرہ میک اپ سے بھرا ہوا تھا میں ڈرتی ڈرتی اس لڑکے کے ساتھ ایک کمرے میں گئے وہاں چھ ساری لڑکیاں موجود تھیں جو سپاٹ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھیں میں ایک چار پائی پر بیٹھ گئی اور سیسکنے لگے لڑکیاں مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھیں ان کی نظروں میں میرے لئے ترس کی ایک رمق بھی نہیں تھی شاید ایک لڑکی کو مجھ پر ترس آ گیا تھا وہ اٹھ کر میرے پاس آ گئی اور کہنے لگی بہن یہاں جو بھی لڑکی آتی ہے اس کا رونا فضول ہوتا ہے اس لیے تم بھی نہ رو اور صبر سے کام لو اس کی بات درست تھی لیکن میں کیا کرتی میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اتنا روں کہ روتے روتے ہی میرا دھم نکل جائے میرے باپ نے مجھے جھوے میں ہار دیا تھا کیسا باپ تھا جسے اپنی بیٹی پر ذرا بھی ترس نہیں آیا تھا مجھے معلوم تھا کہ کوٹھوں پر مجرے کے علاوہ جسم فروشی کا کام بھی ہوتا ہے وہاں جتنی بھی لڑکیاں تھیں سب جسم فروشی کا کام کرتی تھی کچھ ہی دیر ہوئی تو جیدہ آیا اور میری تصویر بنا کر شرہ گیا میں نے لڑکی سے پوچھا کہ جیدے نے میری تصویر کیوں بنائی ہے تو کہنے لگی کہ گاہا گائیں گے تو نائکہ انہیں سب لڑکیوں کی تصویریں دکھائے گے جس کو جو لڑکی پسند آئے گی وہ اسی کے ساتھ رات گزارے گا یہ سن کر تو میری روح لرز اٹھی جسم فروشی کے تصور سے ہی مجھے گھن آنے لگے رات ہوئی تو جیدہ کمرے میں آیا اور ایک لڑکی کا نام پکارا رخشندہ آ جاؤ رخشندہ نامی لڑکی جیدے کے ساتھ چلی گئی اور میں تھر تھر کامتی رہ گئی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ابھی جیدہ دوبارہ آئے گا اور نام پکارے گا ہو سکتا ہے اس بات وہ میرا نام پکارے میں اللہ سے دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ میری باری نہ آئے تھوڑی دیر کے بعد جیدہ آتا اور نام پکارتا مطلوبہ لڑکی اس کے ساتھ روانہ ہو جاتی اسی طرح باری باری ساری لڑکیاں کمرے سے چلی گئیں اور آخر میں میں بچ گئے میں سمجھ گئی کہ اب آخری گاہ گائے گا تو جیدہ مجھے لے جائے گا اسی قیال سے ہی میں کامتی رہی کسی غیر مرد کے چھونے کے تصور سے ہی میری روح فنا ہو جاتی تھی ساری رات گزر گئی لیکن میرے لئے گاہک نہ آیا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری عزت محفوظ رکھی تھی یہ اللہ کا مجھ پر خاص کرم تھا انجان جگہ تھی اس لئے رات بھر مجھے نیند بھی نہیں آئی تھی صبح ہوئی تو ساری لڑکیاں باری باری آ کر اپنے اپنے بستر پر سو گئیں ساری رات جاگنے کی وجہ سے مجھے بھی نید آ رہی تھی اس لئے میں بھی سو گئی دوپہر کے دو بجے کا وقت تھا جب جیدہ نے آ کر سب لڑکیوں کو جگا دیا لیکن مجھ ہی نہ جگایا پتہ نہیں کیوں شام ہوئی تو نائکہ کمرے میں آئی اور سخت لہجے میں پوچھنے لگی رات کس لڑکی کی طبیت خراب تھی ہم سب لڑکیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تب ہی ایک لڑکی نے میری طرف اشارہ کر کے بتایا تو نائکہ میرے پاس آئی اور مجھے سرطاپہ غور سے دیکھنے کے بعد کہنے لگی دیکھو لڑکی میں نے تمہیں بھاری قیمت دے کر خریدا ہے اس لئے طبیت کی خرابی کے بہانے نہیں چلیں گے تم نے ہمیشہ یہیں رہنا ہے اور میں جو کہوں گی تمہیں وہ کرنا پڑے گا ورنہ تمہارے لئے اچھا نہیں ہوگا بہتر ہے کہ رونا دھونا چھوڑ دو اور اپنے گھر کو بھول جاؤ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور منتیں کی کہ خدا کے لئے مجھے یہاں سے جانے دو میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں میں ایک عزتدار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں نائکہ نے تنظیہ نظروں سے مجھے دیکھا اور ساری لڑکیوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگی یہ ساری لڑکیاں بھی اس عزتدار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی بس اب مجھے اور کچھ نہیں کہنا اور سننا ہے آج رات ایک خاص گاہ گا رہا ہے تم ان سب لڑکیوں میں خوبصورت ہو اور اس گاہ کو بھی خوبصورت لڑکیاں پسند ہیں اس لئے اچھے سے تیار ہو جاؤ جیدہ تمہیں نیا سوٹ لا دے گا پھر وہ دوسری لڑکیوں کو بھی اچھے سے تیار ہونے کی ہدایت کرتی چلی گئے اور میں بستر پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر اپنی قسمت کو رونے لگی جیدہ نے مجھے ایک نیا جوڑا لاکر دیا تھا جسے میں نے زیب تن کر لیا میں تیار نہیں ہونا چاہتی تھی لیکن ایک لڑکی نے بتایا تھا کہ جو لڑکی نائکہ کی بات نہیں مانتی وہ اسے کوڑے مارتی ہے تب ہی میں ڈر گئی تھی میں بھی دوسری لڑکیوں کی طرح تیار ہو کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی یہ صحیح تھا کہ وہاں جتنی بھی لڑکیاں تھی میں ان میں سب سے چھوٹی سمارٹ اور خوبصورت تھی اسی لیے جب میں تیار ہو کر بیٹھی تھی تو سب لڑکیاں مجھے رشک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی رات ہوئی اور گاہگوں کی آمد شروع ہو گئی جیدہ حسب معمول کمرے میں آ کر لڑکی کا نام پکارتا اور وہ اس کے ساتھ چلی جاتی نائکہ کی بات میرے دماغ میں گونج رہی تھی کہ آج رات ایک خاص گاہگا رہا ہے اسے خوبصورت لڑکیاں پسند ہیں شاید وہ مجھے پسند کر لے اور مجھے اس کے ساتھ رات گزارنی پڑے وقت گزرتا رہا اور ساری لڑکیاں کمرے سے چلی جئیں اور آخری میں رہ گئے اس رات بھی ایسا ہی ہوا تھا میں ساری رات جاگتی رہی لیکن جیدہ مجھے بھولانے نہ آیا صبح ہوئی تو میں نے اللہ تعالی کا شکر عدا کیا اس نے ایک بار پھر میری عزت بجالی تھی لڑکیوں کے آتے ہی میں بھی سو گئی اب روزانہ ایسا ہی ہونے لگا تھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ گاہگ مجھے پسند کیوں نہیں کر رہے تھے ایک طرح سا تو اچھا تھا بس میرے دماغ میں یہ سوچ آئی تھی میں اپنی خاندان میں خوبصورتی کے لحاظ سے مشہور تھی میری کزنز مجھے رشک بھری نظروں سے دیکھتی تھی چونکہ میرا باپ جواری تھا شاید اسی لیے میرا کوئی رشتہ نہیں آیا تھا بعض اوقات والدین کے برے عیب لڑکی کی قسمت پر بدنماد داغ بن جاتے ہیں اور یہی داغ ان کے رشتے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں میری ماں تو بہت اچھی اور سابرہ عورت تھی لیکن باپ اچھا نہیں تھا اما بتاتی تھی کہ ابا اس کا کزن تھا اس نے باپ کے کہنے پر اس سے شادی کی تھی شادی کے بعد اس کا برے دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اسے جوہ کی لط پڑ گئی تھی کئی بار وہ جوہ میں بھاری رقم جیت کر گھراتا تھا اما کہتی تھی کہ نبیلہ کی ابا جوہ کھیلنا چھوڑ دے یہ حرام کی کمائی ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر جسم میں حرام کا ایک لقمہ بھی رہ جائے تو عبادتیں قبول نہیں ہوتیں تیری اس بری عادت کی وجہ سے نبیلہ کا رشتہ نہیں آئے گا اما کی باتیں ابا پر اثر نہیں کرتی تھی بلکہ وہ اما کو ڈانٹ کر چپ کرا دیتا تھا اگر زیادہ تقرار ہوتی تو ابا اما کو مارنے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا ابا کماتا نہیں تھا دن رات فاقوں پر کٹ رہے تھے تب ہی اما نے لوگوں کے گھروں میں کام شروع کر دیا تھا اما تنخالے آتی تو ابا کچھ پیسے زبردستی چھین لیا کرتا تھا ابا کے کرتوتوں کی وجہ سے ہی میرا رشتہ نہیں آیا تھا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری شادی کے عمر نکلتی جا رہی تھی پھر ایک دن ابا گھر آیا اور روتے ہوئے کہنے لگیا کہ بیٹی میں تمہیں جوہے میں ہار چکا ہوں مجھے معاف کر دو ایک تو ابا نے مجھ سے بہت بڑی زیادتی کر دی تھی پھر وہ مجھ سے معافی بھی مانگ رہا تھا جب اس نے مجھے جوہے کی شرط پر لگایا تھا تو اسے اس وقت ہی سوچنا چاہیے تھا اب تو معافی کی گنجائش ہی ختم ہو گئی تھی میں اس کوٹھے سے کسی طرح نکلنا چاہتی تھی مجھے ایسی زندگی سے نفرت تھی ایسی زندگی سے تو بہتر ہے میں خود کو موت کے سپرد کر دوں کم سے کم ذلت سے تو بچ ہی جاؤں گی لیکن مجھے وہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا تھا نائکہ نے کوٹھے کے گیٹ پر دوگار تا یونات کیے ہوئے تھے مجھے کوٹھے پر آئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا لیکن ابھی تک میں کسی گاہہ کو پسند نہیں آئی تھی میں روزانہ رات اپنے بستر پر جاگتے جاگتے گزار دیتی اور پھر صبح ہی سوتی تھی سب لڑکیاں بھی حیران تھی کہ ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود ابھی تک میں کسی گاہہ کو پسند کیوں نہیں آئی تھی ایک لڑکی نے اپنی ساتھی لڑکی سے میرے حوالے سے چیم اگوئیاں بھی کی تھی میں خاموشی سے سنتی رہی تھی مجھے اپنے گھر کی بھی بہت یاد آتی تھی ایک بار بھی اببہ مجھ سے ملنے نہیں آیا تھا شاید اسے معلوم نہیں تھا کہ جن کے ہاتھوں وہ مجھے جوے میں ہارا ہے وہ مجھے کوٹھے پر بیچ گئے ہیں ایک دن میں نے سوچا کہ مجھے نائکہ سے بات کرنی چاہیے میں اس کی منتیں کروں گی کہ مجھے یہاں سے جانے دے اور میں کوئی کام غیرہ کر کے اس کے پیسے اتار دوں گی اس سے بات کرنے کا موقع ملا تو میں نے اس کی بہت منتیں کی لیکن نائکہ کسی طرح بھی نہ مانے بلکہ کہنے لگی کہ کیا میں بے وقوف ہوں جو تجھے چھوڑ دوں تو تو میرے لیے سونے کی چڑھیا ہے بہت روئی تھی اللہ تعالی سے مدد مانگی تھی کہ وہ مجھے اس دلدل سے نکال دے جب میں روتی تھی تو جیدہ مجھے ترس بھری نظروں سے دیکھتا تھا لیکن بات کوئی نہیں کرتا تھا ایک رات جب سب لڑکیاں اپنے اپنے گاہکوں کے ساتھ رات گھزاننے کے لیے کمروں میں چلی گئیں تو میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئے میں نے سوچا تھا کہ شاید مجھے یہاں سے بھاگنے کا موقع پہنچی لیکن مجھے نائکہ تو کہیں دکھائی نہ دی لیکن جیدے کے ساتھ ایک آدمی دکھائی دیا اس آدمی کو دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئے وہ آدمی ہمارے ہی محلے کا تھا اس کا نام شرافت تھا وہ محلے میں معزز آدمی کے نام سے مشہور تھا اس کی عمر پچاس سال کے لگ بگ تھی وہ شادی شدہ اور جوان بیٹیوں کا باپ تھا اسے کوٹے پر دیکھ کر اس کی ساری شرافت کے پول کھل گئے تھے جیدہ اسے میری ہی تصویر دکھا رہا تھا اور کچھ کہہ رہا تھا جو میں نہ سن سکی اور ایک کمری میں چلے گئے مجھے ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں وہ میرے ساتھ رات گزارنے کی حامی نہ پھر لے وہ مجھے جانتا تھا کہ میں کریم بخش کی بیٹی ہوں اور میرا باپ جواری ہے جب آدھا گھنٹہ گزر گیا اور جیدہ مجھے پھلانے نہ آیا تو مجھے تجسس ہوا پتہ نہیں جیدہ نے شرافت سے میرے بارے میں کیا بتایا تھا اور میری تصویر دیکھ کر شرافت نے کیا کہا تھا اگلے دن جب جیدہ ملا تو میں نے اس سے پوچھ ہی دیا کہنے لگا تم پوچھ کر کیا کروں گی وہ آدمی تمہاری تصویر دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ تم اس کوٹے پر کیسے پہنچی ہو میں نے اسے بتا دیا کہ تمہارا باپ تمہیں جوہ میں ہار گیا تھا اور جوہ جتنے والے تمہیں یہاں بیچ کے تھے تمہارے علاوہ اور کوئی لڑکی تھی نہیں اس لیے وہ واپس چلا گیا تھا میں نے سکون کی سانس لی اور پوچھا کہ اس نے میرے ساتھ رات کو نہیں گزاری جیدہ نے غور سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا مجھے نہیں معلوم بس کچھ دن انتظار کر لو وہ چلا گیا اور میں دنبہ خود رہ گئی جیدہ کی آنکھوں میں نجانے ایسا کیا تھا کہ اس نے مجھے سہر زدہ کر دیا تھا اس کا یہ کہنا تھا کہ بس کچھ دن انتظار کر لو مجھے الجھن میں ڈال گیا تھا میں ساری رات اس کی بات پر غور کرتی رہی تھی مگر کچھ سمائی نہ سکے البتہ مجھے جیدہ کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دکھائی دی تھی شاید وہ مجھے پسند کرنے لگا تھا وہ خود بھی خوبصورت اور لمبے قد کا نوجوان تھا دن گزرتے رہے اور میری عزت محفوظ رہی نائکہ نے بھی دوبارہ میرے بارے میں پوچھنا گوارہ نہیں کیا تھا تجسس تاہ کے بڑھتا ہی جا رہا تھا میرے ساتھ رہنے والی لڑکیاں بھی حیران تھیں اور مجھے قریدنے کے کوشش کرتی تھی کہ ابھی تک مجھے کسی گاہگ نے پسند کیوں نہیں کیا ایک راج جب ساری لڑکیاں گاہگوں کے ساتھ کمروں میں چلی گئیں تو میں کوٹھا گھومنے کی غرض سے کمرے سے باہر نکلے برامدے میں جیدہ اور ایک آدمی بیٹھے دکھائی دئیے جیدے کے ہاتھ میں موبائل تھا اور وہ آدمی کو میری تصویر دکھاتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا آدمی کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے میں نے اس آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا نہیں بھائی نہیں مجھے مرنے کا کوئی شوق نہیں ہے میں کل پھر آ جاؤں گا تم مجھے دوسری لڑکیوں کی تصویریں دکھانا اتنا کہہ کر وہ چلا گیا اور میں تجسسس میں بڑھ گئی میں جیدے سے پوچھنا ہی چاہتی تھی کہ وہاں نائکہ آ گئی اور پوچھنے لگی ہاں بھائی جیدے گاہاک کو نئی لڑکی پسند آئی جیدے نے کہا کہ نہیں آنٹی اس کے پاس پیسے کم تھے اور وہ تھوڑے پیسوں پر لڑکی کے ساتھ رات گزارنے کی زید کر رہا تھا میں نے ہی مانا تو وہ چلا گیا جیدے کے جھوٹ پر میں حیران دہ گئی نائکہ کہنے لگی تم نے ٹھیک کیا ہے ابھی تک اسے کسی مرد نے نہیں چھوا میں اسے کسی امیر آدمی کو پیش کروں گی تو وہ اس کے ساتھ رات گزارنے کے دھیر سارے پیسے دے گا نائکہ کی بات سن کر میرا دل کیا کہ میں اس پر جھپٹ پڑوں اور اس کا گلہ دبا دوں لیکن میں اپنے ارادے کو عملی جامعہ نہ پہنا سکے اور کمرے میں لوڑ گئی میں جیدے سے بات کرنے کے لیے بیتاب تھی کہ اس نے گاہک سے کیا کہا تھا کہ اس نے میرے ساتھ رات گزارنے کا ارادہ بدل دیا تھا میں چھپکے چھپکے برامدے میں چھانک لیتی تھی لیکن نائکہ جیدے کے ساتھ بیٹھی ہوتی اسی طرح رات گزر گئی اور میں جیدے سے بات نہ کر سکی مجھے جیدے کے کردار پر اثرار لگا تھا میں اس سے بات کرنے کے لیے موقع تلاش کر رہی تھی موقع تلاش کر رہی تھی مجھے اس کمرے سے کسی اور کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی اس لئے کافی دنوں سے میں نے آسمان کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی ایک دن نائکہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی کہ مجھے جیدہ بنامدے میں اکیلا بیٹھا ہوا نظر آیا میں جلدی سے اس کے پاس پہنگے مجھے دیکھتے ہی جیدہ بو کھرا گیا اگلے ہی پل اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک کمرے میں لے گیا غصی سے کہن لگا تم اپنے کمرے سے باہر کیوں نکلے ہو اگر نائکہ نے دیکھ لیا تو تمہاری خیر نہیں ہو گئے جلدی سے اپنے کمرے میں جاؤ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور مجھے کمرے میں بھیج دیا مجھے بڑا غصہ آیا لیکن میں ضبط کر گئے میرا خیال تھا کہ میری عزت محفوظ رہے گی اور میں کسی گاہہ کو پسند نہیں آؤں گی مگر یہ میری خام خیالی ثابت ہوئی ایک رات جب سب لڑکیاں اپنے گہاگوں کے ساتھ کمروں میں شری گئیں تو میں بھی بھاگنے کے خیال سے کمرے سے باہر نکلنے کی خاطر اٹھے دروازے پر پہنچی تو مجھے ایک لڑکے کی آواز سنائی دی وہ میرا نام لے کر کہہ رہا تھا ہاں مجھے یہی لڑکے چاہیے میں اسی کے ساتھ رات گزارنا چاہوں گا یہ سنتے ہی میری جان نکل گئی اور میں سمجھ گئی کہ آج رات میری عزت تار تار ہو جائے گی اور میں خود کو بھی مو دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی میں رونے لگی لیکن میرا رونا نائکہ کا دل موم نہ کر سکا جیدہ مجھے لے جاننے کے لئے کمرے میں آیا اور کہنے لگا پریشان نہ ہو نبیلا جو لڑکا آ رہا ہے اس کی بات غوش سے سننا آج آؤ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی لیکن وہ جلدی سے باہر نکل گیا میں اس کے ساتھ پیچھے جلدی وہ مجھے ایک کمرے کے دروازے پر چھوڑ کر چلا گیا اور میں دھڑکتے اور لرستے وجود کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے وہ جو کوئی بھی تھا دروازے کی طرف پوچھت کیے ہوئے کھڑا تھا میں اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئے وہ جب مڑا تو اسے دیکھ کر میری جان ہی نکل گئے وہ تو میرا کزن عظیم تھا میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئے میرے مو سے بے ساختہ نکلا عظمت تم عظیم میرے مامو کا بیٹا تھا وہ مسکر آیا اور مجھے بستر پر بیٹھانے کے بعد خود بھی بیٹھا اور کہنے لگا ہاں نبیلا میں میری جیدے سے بات ہو گئی ہے نائکس ہو جائے پھر وہ ہمیں اس کوٹے سے باہر نکال دے گا میں گھوم مگو کی کیفیت میں وہ متلاہ ہو کر اسے دیکھتی رہ گئے میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا میں پوچھنا چاہتی تھی مگر اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ پہلے ہم یہاں سے نکل چلیں پھر میں تمہیں پوری بات بتاؤں گا کوٹے سے نکلنے کے تصور سے میری روح سرشار ہو گئی تھی تقریباً ایک گھنٹے کے بعد جیدہ کمرے میں آیا اور مجھے باہر آنے کا کہا ہم اس کے پیچھے کمرے سے باہر نکل آئے جیدے نے بتایا نائکس ہو گئی ہے ایک گارڈ واش روم میں ہے دوسرے کو میں باتوں میں لگاتا ہوں ہم نے ایسا ہی کیا گیٹ پر ایک گارڈ موجود تھا جیدے نے اسے باتوں میں لگایا اور میں عظیم کے ساتھ نکل گئی اسیدہ مجھے اپنے دوست کے فلیٹ پر لے گیا میں بہت خوش تھی مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے مجھے نئی نئی آزادی ملی ہو میں ساری بات بھی جاننے کے لیے بے چین بے قرار تھی تب ہی عظیم نے تفصیل بتانا آن شروع کی میں کسی کام سے تمہارے کر گیا تھا پھپہ جان کی طبیعت بہت خراب تھی میں انہیں ہسپتال لے گیا جب ان کی طبیعت سمرید تو انہوں نے رونا شروع کر دیا میرے اکسانے پر انہوں نے بتایا کہ وہ تمہیں جوے میں ہاتھ چکے ہیں اور دونوں لڑکوں نے تمہیں کوٹھے پر بیش دیا ہے تو مجھے بہت افسوس ہوا نبیلہ میں تم سے بچپن سے محبت کرتا تھا اور تمہیں اپنانا چاہتا تھا لیکن امہ نہیں امان رہی تھی امہ کہتی تھی کہ نبیلہ کا باپ جواری ہے لوگ کیا کہیں گے تم کسی اور لڑکی کو پسند کر لو لیکن میں نے امہ سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر میری شادی نبیلہ سے نہیں ہو سکتی تو پھر کسی سے نہیں ہوگی بارہال پھوپا کے بتانے پر میں فوراں کوٹھے پر پہنگ گیا جیدہ میرا جاننے والا نکلا تھا وہ وہاں نوکری کرتا ہے میں نے جیدہ کو تمہاری تصویر دکھائی اور اس سے مدد کی درخواست کی تو اس نے وعدہ کر لیا عیاش پرست لوگ جب تمہارے ساتھ رات گزارنے کی خاطر کوٹھے بر جاتے تھے تو جیدہ انہیں یہ بات کہتا تھا کہ تم اس لڑکی کے ساتھ رات مت گزارو اس لڑکی کو ایرز کی خطرناک بیماری ہے اور یہ زندگی کے دن گزار رہی ہے اگر تمہیں ایرز ہو گئی تو تم بھی مر جاؤ گے اسی لیے تمہارے ساتھ کوئی بھی رات گزارنے پر راضی نہیں ہوتا تھا ہم موقع کی تلاش میں تھے تمہیں کوٹھے سے نکالنا بہت مشکل تھا لیکن میں نے حمد نہیں ہاری آج ہمیں موقع مل گیا تو اس نے مجھے فون کر دیا جیدہ نے نائکہ کی جائے میں نشے کی دبا ملا دی تھی اب وہ صبح سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گی گارڈ کا مسئلہ تھا تو ایک گارڈ اتفاق سے واج شروع گیا تھا دوسرے کو جیدے نے باتوں میں رکھا دیا تھا اب تمہارے بھاگنے کا الزام جیدے پر نہیں آئے گا میں تمہیں صبح گھر لے جاؤں گا اور ہم دونوں سادگی سے شادی کر لیں گے کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہو گی عظیم کی باتیں سن کر میرے اندر سکون کی لہر دوڑ گئی تھی اور میں نے اللہ کا شکر آدھا کیا تھا ساری بار میری سمجھ میں آگئی تھی کہ میری عزت اگر محفوظ رہی تھی تو عظیم اور جیدے کی وجہ سے اس کا صلح تو میں جیدے کو نہیں دے سکتی تھی لیکن عجر اسے اللہ پاک ضرور دے گا شبہ ہوتے ہی میں عظیم کے ساتھ اپنے ماموں کے گھر پہن گئے اور عظیم نے سب کچھ اپنی ماں کو بتا دیا میری ممانی بھی ہماری شادی کرنے پر راضی ہو گئی اور اسی شام ہی ہمارا سادگی سے نکاح ہو گیا ہمارے نکاح میں میرے باپ نے بھی شرکت کی تھی وہ بہت شرمندہ تھا اور بار بار مجھ سے معافیاں مانگ رہا تھا بالآخر میں نے اببہ کو معاف کر دیا اور عظیم کے زندگی گزہ آنے لگی ناظرین نے اس طرح کی سبقاموز اصلاحی اخلاقی کہانی سننے کے لئے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ